اسلام علیکم سیف سٹوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام گنی نے پاک پتن میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس لے لیا متاثرہ لڑکی کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنانے کی ہدایت دوسری جانب آئی جی پنجاب کا راول پنڈی میں ہوائی فائرنگ اور نوجوان کو اغوا کرنے کے واقعے کا بھی نوٹس آر پیو راول پنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم فیصل ٹون پولیس کی کارروائی پانچ کمار باز گرفتار ملزمان سے دعو پر لگے ہزاروں روپے اور علاتے کمار بازی برامت ملزمان کے خلاف مقدمات درج حکمری گیٹ پولیس کی کارروائی منشیات فروش کی رفتار ملزمان عرفان کے قبضے سے تیرہ سو دس گرام چرس برامت مقدمہ درج انصداد منشیات فروشی کے حوالے سے کڑی نگرانی کی جا رہی ہے لاہور پولیس کی ریٹائر ہونے والے ملازمین کو باعزت رخصت کرنے کی روایت برقرار پولیس لائنز میں ایس پی ہیڈکوارٹرز عمران احمد ملک کی زیرنگرانی پروکار ریٹائرمنٹ تقریب بیانیس سال سے خدمات انجام دینے والے ہیڈ کونسٹیبل محمد انصر کے عزاز میں تقریب منقلت کی گئی ڈی ایس پی فرہت عباس، آر آئی محمد نومان اور لائن آفیسر محمد شاہد سمیت دیگر افسران کی شکر سمان آباد پولیس نے سوشل میڈیا پر ہوای فائرنگ کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ملزم زبیر پر مسلم ٹاؤن تھانے میں ون ویلنگ کے دو مقدمہ درج تھے ملزم کے قبضے سے پسٹل اور گولیاں برامت مقدمہ درج ایس پی صدر حفیظ الرحمان بکٹی کا تھانہ ٹاؤنشپ کا اچانک دورہ تھانے کا ریکارڈ چیک کیا مہرر تھانہ کو تمام تر ریکارڈ کی بروقت تکمیل کرنے کی ہدایت تھانے کی حفاظت پر معمور اہل کار کو الٹ رہنے کی ہدایت دیں ایس پی صدر کا کہنا تھا کہ فرنڈ ڈیکس پر موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری متعلقہ افسران کے حوالے کریں ایس پی سیٹی فراز احمد کی دفتری سٹاف سٹی ڈیویجن کے تمام مہرران اور ریڈرز کے ساتھ میٹنگ تھانے میں موصول ہونے والی درخواستوں کو فوری یکسو کروانے کی ہدایت متعلقہ افسران عوام ناس کی داد رسی کو یقینی بنائیں عدالتی احکامات اور افسران بالک کی طرف سے موصول ہونے والی احکامات کی بروقت تکمیل کریں ون فائف کی کال اور درخواست موصول ہونے پر فوری کار روائی کو یقینی بنائیں لیاقت آباد پولیس کی کار روائی قیوم نامی پتنگ فروش گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک سو چالی سزاد پتنگیں برامت ملزم کا دیگر ازلا سے پتنگیں منگوا کر لہور میں سپلائی کرنے کا اطراف ملزم کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید تحقیقات کا آگاز کر دیا گیا کہنا پولیس نے شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ کرنے والے گیارہ فراد کو حراست میں لے لیا گرفتار ملزمان سے نو پسٹل اور گولیاں برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر کے مزید کار روائی شروع کر دی لاہور انیسٹیکشن پولیس باٹاپور کی گھر روائی چور گینگ گرفتار چوری کی وارداتوں میں ملویز شاکہ گینگ کے دو ملزمان گرفتار ملزمان سے لاکھر میں مالیت کے آٹھ موبائل فانز دیگر قیمتی اشیاں اور ناجاج اسلحہ برامت ملزمان کے خلاف باٹاپور سمیت لاہور کے مختلف تھانوں میں چوری کے متعدد مقدمہ دریس انیسٹیکشن پولیس ڈیفنس نے اشتہاری ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان پر چیک ڈیس آنر اور فراڈ کے چار مختلف مقدمہ درچ ہیں انچارج انیسٹیکشن ڈیفنس اے محمد سرور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ اشتہاری ملزمان کو گرفتار کر لیے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی 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 موسیقی